بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی تھی علم تفسیر سے متعلق یعنی صحابہ کے زمانے میں علم تفسیر کا مقام اور اس کی قدر قیمت کیا تھی اس سلسلے میں چند آثار آپ نے سماعت فرمائے اور اسی سلسلے کی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں و یہ ہے کہ محمد بن اسحاق اپنی سنت کے ساتھ مجاہد بن جبر الرومی المکی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کو ابن عباس کے اوپر تین بار پیش کیا یعنی قرآن کریم کی آیات میں نے حضرت ابن عباس کے سامنے پڑھیں یعنی میں نے ابن عباس کے سامنے پورے قرآن کو پڑھا اور اس کی تفسیر سیکھی اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم نے ابن عباس سے پوچھ کر کے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ سلف کے ہاں اسلوب تھا علم کا و یہ کہ طالب استاذ کے سامنے پڑھتا تھا سلف کے ہاں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یا جو قیمتی باتیں ہوتی تھی طالب لکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت مجاہد بن جبر نے تین مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر ابن عباس سے سیکھی اور پورے قرآن کو تین مرتبہ ابن عباس پر پیش کیا ہر آیت پر ٹھرتے تھے سوال بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ مجاہد بن جبر الرومی کا مقام علم تفسیر میں بہت زیادہ ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ تابعین کے زمانے میں مجاہد بن جبر الرومی کا مقام سب سے زیادہ تھا اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ سفیان سوری جیسے محدث و فقی کہا کرتے تھے جب تمہارے سامنے مجاہد کی تفسیر آ جائے یعنی اگر مجاہد کسی آیت کی تفسیر کرے تو تم اس کو لازم پکڑو کیوں اس لیے کہ وہ اپنی رائے سے نہیں کہتے بلکہ انہوں نے یہ تفسیر اپنے استاذ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھی ہے اور ابن عباس کے علم اور فقہ کی شہادت تمام صحابہ نے دی ہے نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لئے دعا فرمائی ہے لہذا مجاہد من جبر الرومی کی تفسیر کوئی معمولی تفسیر نہیں ہے بلکہ بہت معیاری تفسیر ہے یہ تفسیر بر رائے نہیں بلکہ تفسیر بر روایہ ہے تفسیر بالمنقول ہے تفسیر بالمعقول نہیں بلکہ تفسیر بالمنقول ہے وہی باتیں کہیں گے جو باتیں انہوں نے استاذ سے سنی ہے وہی باتیں کہیں گے جو انہوں نے سنت سے سیکھی ہے وہی باتیں کہیں گے جو انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے استمباد کیا ہے اسی طرح امام داربی نے اپنی سنت کے ساتھ سعید بن جبہر سے روایت کیا ہے میں ابن عباس کی خدمت میں بیٹھا رہا ان سے علم حاصل کرتا رہا شرف تلمز حاصل کرتا رہا اور اس صحیفے میں یعنی اس ورقے میں جو دفتر تھا جو نوٹ بک تھا اس میں میں لکھتا بھی تھا یہاں تک کہ دفتر بھر گیا اس سے معلوم ہوا کہ سلف نے علم حاصل کیا ہے پڑھ کر بھی سن کر بھی اور لکھ کر بھی جیسا کہ بعض آثار میں ہیں بعض روایات میں قید العلم بالکتابہ کتابت کے دری علم کو قید کرو اور اگر کتابت کا اعتبار نہیں ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پاس بارک کاتبین وحی تھے جن سے آپ کتابت فرمائے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تو آپ نے خط کے دریے سے انہیں خطاب کیا ہے یعنی لکھوا کر کے نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو آیت نازل فرمائی علم بالکلم کا لفظ ہے یعنی اللہ نے قلم کے دری علم دیا نیز اللہ تعالی نے نون والقلم یما اس طرور میں قلم کی قسم کھائی ہے اس سے معلوم ہوا کتابت کے دریے لکھنے کے دریے رائٹنگ کے دریے بھی علم حاصل کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے اور شریعت چاہتی ہے کہ ہم حفظ بھی کریں اور لکھیں بھی اس لئے صلف سالحین لکھ کر بھی علم حاصل کرتے تھے اس سے اس فکر کی اور اس غلط نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین محفوظ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ لوگوں کے ساتھ علم رخصت ہو گیا نہیں لوگوں کے ساتھ علم رخصت نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے دریے سے علم منتقل ہوا امام ابن حیان الاندلسی بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے اپنی تفسیر البحر المحید میں لکھا ہے کہ مسروق نے لمبا سفر کیا بسرے کا یعنی بسرہ سفر کر کے گئے ایک آیت کی طلب میں یعنی ان کو معلوم ہوا کہ اس آیت کی تفسیر کسی ایک عالم کے پاس ہے جو بسرہ میں رہتا ہے جب بسرہ سفر کیا مدینہ سے بسرہ کا سفر کیا جب معلوم ہوا کہ وہ عالم یہاں سے شام چلے گئے تو پھر وہاں سے وہ شام گئے اور پھر جا کر کے ان سے علم حاصل کیا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح محدثین نے ایک ایک حدیث کے لئے تین تین مہینہ اور کئی مہینے سفر کیے ہیں اسی طریقے سے آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے بہت ہی زیادہ مشقد گوارہ کیا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ مفسرین نے ایک ایک آیت کی تفسیر میں بھی سفر کیا ہے دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرے ہیں تاکہ اس امت تک علم کی امانت کو منتقل کریں اسی طرح عبی بن کعب کے شاگردوں میں ابو العالیہ کا نام آتا ہے غایت النہایہ لیبن الجزری ابن جزری کی کتاب ہے ان کے بارے میں آتا ہے ابو العالیہ کے بارے میں انہیں نے عبی بن کعب سے زید بن ثابت سے اور اسی طریقے سے ابن عباس سے اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی علم حاصل گیا تفسیر کا تب جا کر کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم ہوئے میں آپ کی خدمت میں اب یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے حدیث کی کتابیں شروع سے لکھے اخیر تک ہر زمانے میں محدثین نے پڑھی ہیں اور ہر دور ہر زمانے میں محدثین نے حدیثیں روایت کی ہیں اور علم حدیث کی تحقیق اور تخریج کا کام کیا ہے اسی طریقے سے دور اول سے علم تفسیر کی خدمت ہوئی ہے مختلف انداد اور مختلف اسلوب میں میں مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مفسرین نے بھی علم تفسیر کی طرف بھی توجہ دی اور اس باب میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں جیسے سفیان سوری کی تفسیر جو مطبوع ہے یعنی اس کی پرنٹ ہو چکی ہے مفسرین میں سفیان سوری بھی ہیں جو بے واقع محدیث بھی تھے مفسر بھی تھے اور فقیح بھی تھے ان کی تفسیر تفسیر سفیان سوری کے نام سے آج بھی مطبوع ہے اور متداول ہے سفیان سوری کی وفات ایک سو اکسٹھ ہجری میں ہے اور ان کی تفسیر ایک جلد میں مختصر طور پر شائع ہوئی ہے دوسری تفسیر معاویہ بن ابی صالح جن کی وفات ایک سو انٹھاون ہجری میں ہے ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق 172 ہجری میں انہوں نے علی بن ابی طلحہ کے دریئے سے تفسیری روایات کو جمع کیا اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ علی بن ابی طلحہ کی طریق پر امام بخاری نے اعتماد کیا ہے کیونکہ انہوں نے ابن عباس کے صحیفے سے روایت نقل کی ان کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہیں لیکن مجاہد یا سعید بن جبہر کے صحیفے سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں اسی لیے امام بخاری نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے اسی طرح مالک بن انس جو امام دار الحجرہ ان کی بھی تفسیر ہے اس سے متعلق ایک جل میں وہ بھی تباہ ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام ابن عربی نے جنہوں نے موطہ امام مالک اشرا لکھی کہ ان کی کتاب ہے کتاب القبض اس کتاب کے آخری میں انہوں نے امام مالک سے جو تفسیری روایات ہیں ان کو جمع کیا ہے اور یہ آج بھی پرنٹ ہو چکی ہے مکتبت المعید سے اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک جن کے وفات 181 حجری میں ہیں ان کی تفسیر بھی مطبوح ہے تیسری اور چونتیس صدی حجری میں علم تفسیر کے خدمات اس دور میں سب سے زیادہ اور نایاب کتاب جو لکھی گئی عظیم شان شکل میں اور زخیم شکل میں جس میں انہوں نے تمام روایات کو جمع کیا تمام روایات کو جمع کیا ہاتھ کے بعد اسرائیلی روایات بھی جمع کیے اس سے مراد جامع البیان فی تفسیر آئی القرآن ہے امام تبری جن کی وفات 310 حجری میں ہیں اسی طریقے سے تفسیر ابن المنظر تفسیر ابن حاتم الرازی جن کی وفات 317 حجری میں ہے اس کا نصف حصہ پایا گیا اور اس کی تحقیق آج بھی الحمدللہ جامعہ ام القرآن سے ہوئی ہے جو تباہ ہو چکی ہے اسی طریقے امام احمد بن حنبل کی تفسیر جو نایاب تھی لیکن الحمدللہ ہمارے استاد حکمت بشیر نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے اور وہ مطبوع ہے اللہ کے فضل و کرم سے کئی جلدوں میں اسی طرح امام بخاری جن کی وفات 256 حجری میں ان کی تفسیر بھی معروف اور مشہور تو نہیں ہے لیکن ان کی تفسیر کا نصخہ بھی پایا گیا ہے جو ابھی زیورِ تماز سے ہراستہ نہیں ہے یہ باتیں آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار سے پیش کی گئیں تفسیر سے متعلق کہ دور اول میں بھی محدثین نے اور مفسرین نے علم تفسیر کی تتوجہ کی اور جس طرح علم حدیث کی خدمت کی اسی طرح قرآن کی خدمت کی بلکہ اور اب محنت و مشقت کو گوارہ کیا ہے اور اس کے لیے تمام تکلیفوں کو برداش کیا ہے تاکہ انہیں فضیلت علم حاصل ہو فضیلت علم حدیث بھی حاصل ہو اور قرآن کریم کی فضیلت بھی حاصل ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم ان تعلم القرآن وعلما اور آپ نے بشار دین نظر اللہ امران سمع منہ حدیثا فبلغہ کما سمع اللہ وہ شخص کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری بات سنی ہے اور اسے یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا میں نے صرف متقدمین کی تفاصیل کا تذکرہ کیا جبکہ اس کے بعد بھی ہزاروں تفسیریں لکھی گئیں لیکن تفسیر بھی المعصور میں مشہور تفسیر تفسیر القرآن العظیم ہے جو ساتوی صدیق ہجری اور آٹھوی صدیق ہجری کے محدث اور مفسر اور معرخ امام ابن کثیر ہیں جن کو دنیا جانتی ہے اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم بہت ہی مشہور و معروف ہے جو تفسیر القرآن العظیم کے نام سے مشہور ہے اسی طریقے سے اس دور میں بھی تفسیر معصور سے متعلق بہت سارے لوگوں نے تفسیریں لکھی اس وقت اس میدان میں اضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن بہت ہی جامع کتاب ہے اور اہل علم نے اس کی بڑی تعریف کی ہے ہمارے لئے سعادت کی بات ہے جس شخصیت نے یہ تفسیر مرتب کی ہے اور جس شخصیت نے یہ تفسیر اپنے نوکے قلم سے لکھی ہے اللہ کی توفیق سے ان کے فرزن عبداللہ بن امین محمد الشنقی دی جو علم تفسیر کے بڑے عالم ہیں جسے میں نے مدینہ انیورسیٹی میں شرف تلمد حاصل کیا ہے اور میں نے ان سے علم تفسیر کا فن حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اخلاص واللہیت کے ساتھ اللہ ہم ازیندگی گزارنے کی توفیق دے ناظرین کرام یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ میں نے تفسیر علم تفسیر کی فضیلت اور اہمیت اور اس باب میں جو محدثین اور مفسرین نے خدمات انجام دیئے ان کی ایک سرسری جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جس سے علمی سفر کی طرف میں آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام میں آپ کو علم تفسیر کے اس عدم الشان پروگرام سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کی پہلی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور وہ ہے تفسیر سورة الفاتحہ ہماری کوشید ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر بلخضو سورة فاتحہ کی تفسیر میں اسی طریقے سے کروں جس طرح سے سلف کے ہم عروف اور مشہور تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کے قوال سے اور قرآن کی تفسیر طابعین کا قوال سے کیونکہ اپنی رائے اور اپنی فکر سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بغیر علم کے جھوٹ بات گڑھے یعنی اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں بغیر علم کے باتیں بیان کرے اپنی طرف سے بیان کرے اے اس آدمی بہت بڑا ظالم ہے اور اللہ اسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین کرام یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے انشاءاللہ جس نے بھی قرآن کے اندر اپنی رائے سے اور اپنی فکر سے کوئی بات بیان کی چاہے اس کی بات صحیح کیوں نہ ہو پھر بھی وہ غلطی پر ہے لہذا قرآن کی تفسیر اپنی عقل اور اپنی رائے سے نہیں کرنا جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزات کا انکار کیا آدم اور حوہ کا انکار کیا جنات کا انکار کیا جنت اور دوزخ کا انکار کیا اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے ملائکہ کا بھی انکار کر دیا ایسی بھی تفاصل موجود ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فکر اور اپنی رائے کو قرآن پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب اور اپنے مسلط کی تائید میں قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا ان کے اوپر شاعر مشرق کا یہ شعر صادق آتا ہے کس درجہ ہوئے فقیحان حرم بے توفیق خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر سنت سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے اس لیے کہ قرآن قرآن کی توضیح کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا اور روزہ زکاة کا حکم دیا اس کی تفسیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمائی ہیں اسی طریقے سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض کیا ان کے خونوں اور ان کے گوشت میں قرآن کریم داخل تھا یعنی وہ روحانیت بھی تھی اور علم کا اثر بھی ان کے رگو ریشے میں سنایت کر چکا تھا ان کا اٹھنا بیچھونا قرآن اور سنت تھا اس لیے صحابہ کے فہم اور صحابہ کرام کی فکر قرآن و سنت کے اندر مقدم ہیں اس لیے صحابہ کا فہم اور صحابہ کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے ہاں مقبول ہے اور اس کی اہمیت مسلم ہے اسی طرح طابعین کے اقوال سے بھی تفسیر ہوگی کیونکہ صحابہ کرام سے سننے والے اور ان سے فیض حاصل کرنے والے طابعین ہیں جنہوں نے علم دین کو بعد والوں تک منتقل کیا نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صادق آتی ہے تم سنتے ہو تم سے بھی سنا جائے گا قرآن اور سنت سینے درسینے اور کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے یہ علمی وراست ہے جسے ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچائے ورنہ حق چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت فریشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جیسا کہ اب حریر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جہاں پر علم اور شریعت سے لوگوں کی جہالت ہے کیونکہ اس دور میں علم اور شریعت سے لوگ دور ہو گئے ہیں وہیں گمراہی اور فتنے کی در بولانے والے بولا رہے ہیں اور انہی گمراہ کرنے والے لوگوں میں وہ علماء ایسو ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے کی اور اپنے بدعات اور خرافات کی ترویج اور اشاعت میں قرآن سے غلط استدلال کیا یہ ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معجار بتایا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تب ان کو ہدایت ملے گی اگر صحابہ کے منحج کو چھوڑیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی چاہے جتنا بھی عمل کر لیں قرآن بے شک خواری جی نے بھی پڑھا اور قرآن صحابہ نے بھی پڑھا لیکن صحابہ نے قرآن پڑھا تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ رضوانہ کی سند دی اور خواری جی نے قرآن پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولائے کا شرار الخلقین داللہ روح زمین میں سب سے بدترین لوگ ہیں وہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ تحقیرون صلاتکو من صلاتہیم وصیامکو من صیامہیم وقراتکو من قراتہیم یعنی صحابہ کے آخری زمانے میں خواری جی کا فتنہ ظاہر ہوا اور یہ فتنہ آخری زمانے تک رہے گا حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلخ ویسرہ تمیمی کے بارے میں کہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کے الزام لگایا تھا اور کہا تھا اے محمد اعدل فینک لم تعدل انصاف کرو آپ نے انصاف نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبت و خسرت اِلَّمْ اعدل فمئی اعدل اگر میں انصاف نہ کروں تو کونی انصاف کرے گا تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے یا یہ کہ تم ناکام و نامراد ہو گئے اگر میں انصاف نہ کروں تو کونی انصاف کرے گا پھر بعض صحابہ نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ کیونکہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوں گی ان کی قیرت کے مقابلے میں تم کو اپنی قیرت حقیر معلوم ہوں گی اور ان کے روزے کے مقابلے میں سیامک من سیام ہیم قوانٹیٹی میں تم سے آگے ہوں گے قوائلیٹی نہیں ہوگی ان کے پاس عمل بہت کریں گے لیکن حسن عمل نہیں ہے قرآن تو پڑھیں گے کہ ان قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا عبادت بھی ہوگی ریاضت بھی ہوگی محنت و مشقت بھی ہوگی دین کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ بھی ہوگا لیکن آپ نے فرمایا روی زمین کے بدترین لوگ ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر و قتل تحت عدیمی سمار روی زمین میں سب سے بدترین مقدول ہیں اس غلط فہم کی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے یہ کہا کر کہ یہ دین سے نکل گئے باغی ہو گئے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے جیسا کہ اس دور جدید میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہ اخیز اور نہ عمر لوگ جو اپنے وقت میں صحیح دین اور صحیح علم سے دور ہو گئے اور انہوں نے باطل تحریکات کی قیادت کی جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں انہی کے بارے میں اللہ کی نبی کے حدیث ہیں کہ اِنَّ مِنَ الشَّرَاطِ سَيْعَاتِ عَيُّ الْتَمَسِ الْعِلْمُ اِنْدَ الْعَسَاغِرِ قیامت کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ ساغر کے پاس علم حاصل کیا جائے گا یعنی نوخیز لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا عبداللہ بن مبارک نے کہا جاہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا ابنِ دقیقِ العید وغیرہ اور دوسرے محدثین نے بیان کیا کم عمر اور نوخیز لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھیں گے جو فقص سے دور ہوں گے جو قرآن کو نہیں سمجھیں گے ان سے لوگ علم حاصل کریں گے اس لیے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور صلف کے فہم کے مطابق اگر قرآن اور سنت کو سمجھیں گے دنیا میں امن و شانتی ہوگی اور اگر اس منحج کو چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی شانتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لَا يَزَالُ النَّاسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنَ كَابِرِهِمْ فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنَ سَاغِرِمْ حَلَكُ لوگ ہمیشہ صحیح راستے پہوں گے الفت و محبت کے ساتھ ہوں گے امن و شانتی کے ساتھ ہوں گے جب تک علم بڑے علماء سے آئے گا علم کے جاننے والوں سے آئے گا جب علم چھوٹوں سے آئے گا نوخیز لوگوں سے آئے گا کم عمر لوگوں سے علم آئے گا جو علم سے دور ہوں گے تو پھر حلاقت اور بربادی کا دور شروع ہو جائے گا اس لیے میں اس موقع پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ایسی باطل تحریکات اور آج بھی ایسے نوخیز لوگ جو عرب دنیا میں فتنہ برپا کر رہے ہیں اور انہیں باطل تحریکات کی قیادت کر رکھی ہے اور پوری دنیا میں ہنگامہ کر رکھا ہے مسلمانوں کے خون کو چوسنا یہ ان کی غزہ بن چکی ہے پوری دنیا کی امن و شانتی کو غارت کرنے والے مسلم ملکوں کو کافر بنانے والے اور پوری دنیا کے اندر تفجیر کا کام کرنے والے اور اسلام کو بدنما کرنے والے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے نام سے نوجوانوں کو گبراہ کر رکھا ہے قرآن و سنت کے نام سے فتن فیلہ رکھے ہیں قرآن و سنت کے نام سے علماء کی تکفیر کی قرآن و سنت کے نام سے حکام کی تکفیر کی قرآن و سنت کا نام لے کر مسلمانوں کا خون کیا قرآن سنت کے نام سے بے قصور لوگوں کا خون کیا ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے انہوں نے قرآن تو پڑھا ضرور لیکن قرآن کو نہیں سمجھا انہوں نے حدیث تو پڑھی ضرور لیکن صحابہ کا فہم نہیں رکھا اس لئے آئیے ہم اور آپ یہ حد کریں ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں قرآن سنت غلط نہیں ہو سکتی ساری باتیں خطا اور غلطی پر مبنی ہو سکتی ہیں ساری باتوں میں خطا اور غلطی کا امکان ہے لیکن سارے صحابہ کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے صحابہ کا فہم ضروری ہے اس لئے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں صحابہ کی فہم کے مطابق قرآن سنت کو سمجھنا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے اور قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے ہو انشاءاللہ یہ فتنے پیدا نہیں ہوں گے بلگہ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے اس لئے آج میں دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں آؤ پیشے کی طرف چلو آؤ صحابہ و صلف کے عمل کی طرف آؤ اس لئے امام مالک کہتے تھے لَيُنُسْلِ آخِرَ حَذِلُ امَّا إِلَّا مَا صَلْحَ وَلَحَا اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پیشلوں کے طریقے پر ہوگی آئیے میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تیراوت کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے اور تابعین کے اقوال سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لغت کا اعتبار نہیں ہے لغت کا بھی اعتبار ہے زبان کا بھی اعتبار ہے لیکن لغت کی تفسیر لغت کی تائید جب تک قرآن سے اور سنت سے صحابہ و تابعین کے اقوال سے نہیں ہوگی اس وقت تک لغوی معنی سے ہم شرعی معنی نہیں لے سکتے اس وقت تک لغوی معنی سے تو اگر صلاحات کا معنی آپ نماز نہ لیں لفظی معنی نہ لیں تو صلاحات کا معنی تو دعا ہے صلاحات کا معنی پیٹ ٹیڑی کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا پیٹ ٹیڑی کرو گے تو مدد آئے گی یا صلاحات کا معنی خاص صلاحات ہے نماز ہے جو قیفیت اور عذاب کے ساتھ جو مسلمانوں کو سکھ لائے گیا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں آپ غور سے سننے کی کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم و نضالین آمین ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کروں گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد مختصر تفسیر پیش کی جائے گی اس کے بعد صحابہ اور صلف کے منحج کے مطابق قرآن و سنت میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر منقول ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا آئیے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان الرجیم سے یعنی اس شیطان سے جو دھدکارہ ہوا ہے جو اللہ کے دربار سے بھگایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اور ساری بڑائیاں اس اللہ کے لئے لائق اس ازاوار ہے جو رب العالمین ہے جو سارے جہان کا رب ہے یعنی سارے جہان کا خالق اور مالک اور مدبر ہے ساری کائنات کو چلانے والا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے یعنی بدلے کا دن کا مالک ہے پرلے کے دن کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے ایا کنابد و ایا کنستعین بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یعنی ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سہائتہ مانگتے ہیں عبادت بھی تیرے لئے اور مدد بھی تجھ سے جب تک تیری مدد نہیں ہمیں عبادت نہیں کر سکتے اہدین السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم پر چلا یعنی ہمیں ستی مارک پرابط کرا دے ہمیں ستی مارک پر چلنے کی توفیق دے سراط اللہ انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء صالحین ہیں غیر المغضوب علیہمالضالین اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غزب نازل ہوا یعنی جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے ہم نے ابھی آپ کے سامنے سور فاتحہ کا سرسری ترجمہ کیا اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفسیر پیش کریں گے اور تفسیر کے بعد سور فاتحہ کی تفسیر میں جو آیات اور حدیث صحابہ اور صلف کے اقوال ہیں وہ بھی پیش خدمت ہوں گے لیکن ابھی وقت ختم ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلے افسود میں ہم آپ کی خدمت میں سور فاتحہ کا پیغام رب العالمین کا پیغام انسانیت کے نام رب العالمین کا پیغام پورے مانوں کے نام رب العالمین کا پیغام پوری مخلوق کے نام میں لے کر کے حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ خیر حافظہ ورحم الرحمین استودعکم اللہ الذی لا تضی ودائعہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ